جہاں دوستو 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 ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہماری اس گیانی کی دلی دوستو آج ہم آپ کو لینیٹر آئے ہیں جو کہ ماتب بالا کندری جی کا بہت بڑا دھام ہے یہاں پر ترلوکپور میں اس کو بڑا ترلوکپور کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں تو بتائیں کہ اس مندر کے اتحاس کے بارے میں دوستو جیسے ہی آپ ترلوکپور پہنچتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ سواگت دعا جو ماتا رانی جی کے مندر کا دوار ہے یہی سے آپ آگے چل کر کے مندر تک پہنچیں گے دوستو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے بابا دھانو بھگت جی کا مندر جنہوں نے ماتا رانی کو اپنا شیش ارپیت کر دیا تھا یہاں کی مانتہ ہے اس مندر کی مانتہ ہے ترلوکپور کی جب بھی آپ یہاں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دھانو بھگت جی کی پوجا کریں گے بینہ دھانو بھگت جی کی پوجا کے آپ کی پوجا سویکار نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر پوجا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ جائیں گے مندر کے اندر جہاں پر آپ ماتا رانی کے درشن کر سکتے ہیں جو کی یہاں سے لگ بھگ آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو ترلوکپور ایک گاؤں ہے جو کالے آم سے لگ بھگ ساڑھے چار کلومیٹر کی دوری پر ہے جب بھی آپ کالے آم آئیں اگر آپ اس مندر میں آنا چاہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں چیتر اور شاردیے نوراترے میں یہاں پر بہت ہی بڑا میلا لگتا ہے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں ہر نوراتری میں یہاں پر بھیڑ لگتی ہے اور یہاں سے آگے شروع ہوتی ہیں کتاریں جس میں بہت ساری بھیڑ آپ کو دکھائی دے گی دیکھئے آپ یہی سے آپ لائنوں میں لگ جاتے ہیں جہاں سے آپ کوئی اچھی ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے تاکہ لوگ یہاں پر بھیڑ میں نہ رہیں دوستو یہ تین چار ہول یہاں پر بنائے گئے ہیں جہاں پر ایسے ہی پائپ لگا کر کے کتاروں کا بندوبست کیا گیا ہے ہوا کی نیچے آرام سے ماتا کے دربار تک پہنچ چکے اور یہی سے ماتا کے جائکارے لگاتے ہوئے بھگت ماتا کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں آرام سے جائے ماتا دی سامنے جو مندیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ماتا جی کا مین دربار جہاں پر ماتا کی بہت ہی پراچین مورتی رکھی ہوئی ہے بتائیں گے آپ کو مندیر کے اتحاس کے بارے میں بھی دوستو یہاں سے آگے کیمرہ سے شوٹ کرنا ورجیت ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کی بھاوناوں کا سمبان کرتے ہوئے ہم آگے کیمرہ لے جا کر ویڈیو کو نہیں بنا سکتے تو یہ ہے ماتا رانی جی کا دربار دوستو جیسے ہی ہم ماتا کے گرب گرہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پر باہر چھوٹے چھوٹے مندیر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ویوستہ کی گئی ہے جو جگانے کے لیے جہاں پر آپ دھوپ لگا سکتے ہو تاکہ مندیر کے اندر گندگی نہ فیلے اس لیے انہوں نے یہ ویوستہ باہر کی ہوئی ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں ماتا رانی کے اتحاس کے بارے میں دوستو یہاں پر چار سو پچاس ورش بورو کی بات ہے ترلوکپور گاؤں میں رامداز نام کا ایک بنیہ رہتا تھا سن پندرہ سو ستر ایسوی میں اس کشتر میں نمک کی بہت کمی ہوا کرتی تھی جس کی پورتی کے لیے لالا رامداز دیو بن یعنی کہ سہارنپور سے نمک لائے کرتا تھا لالا رامداز نے محسوس کیا کہ سارا دن نمک بک جانے کے بعد بھی سماپت نہیں ہوا نمک کے بورے میں سے ایک پندی نکلی جسے لالا رامداز نے دکان کے سامنے پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھ دیا دھدہ صبح پندی کی جل اور پشپوں سے پوجہ کرنے لگا ایک رات ماں بالا سندری نے اسے سوپن میں درشن دیئے اور کہا کہ تم سے بہت پرسند ہوں تم میرا بھوے مندیر بنوا کر مورتی ستھاپنا کرو ایک بار بھینکر توپان آیا اور وہاں پیپل کا پیڑ اکھڑ گیا جہاں پندی رکھی ہوئی تھی تب ماں سندری نے سبھی کو بھوے درشن دیئے لالا رامداز اتنا دھنی نہیں تھا کہ وہاں مندیر بنوا سکے اس نے یہ بات ناہن کے تتکالین راجہ پردیپ پرکاش کے سامنے رکھنے کا نشچے کیا لالا رامداز ابھی راجہ کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ راجہ کو ماں بالا سندری نے سوپن میں درشن دیئے اور مندیر بنوانے کا آدیش دیا راجہ نے اپنے منتری پنڈیت گنگا رام کو آدیش دیا کی ترلوکپور میں ماں بالا سندری کے مندیر بنوانے کا شیگر پربند کریں راجہ پردیپ پرکاش نے مندیر نرمان کاری پرارمب کروا کر سن 1573 ایسوی کو پورن کروایا اور ماں بالا سندری کی پنڈی کی ستھاپنا کی یہاں شکتی کے روپ میں ماتا کے بال روپ کی پوجا لالا رامداز کے پریوار دوارا برم مہورت میں کی جانے کی پرمپرہ پرارمب ہوئی اس پرکار ماں بالا سندری مندیر کی ستھاپنا راج پریوار سرمور کی کلشت دیوی کے روپ میں پوئی راجہ پردیپ پرکاش سے لے کر سرمور کے انتیم شاشک راجہ راجندر پرکاش تک 23 ریاستی راجشاشکوں نے اس پریپارٹی کو بلیوانتی آگے بڑھایا دوستو یہ مندیر کا اتحاس ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی سے ہم نے بھی آپ کے لئے یہ لیا ہے اور یہ مندیر کا اتحاس اگر یہاں پر لکھا ہے تو پورن تا ہے ستہ ہم اس کو مان سکتے ہیں موسیقی 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 دوستو سلیوٹ ہے ان پولیس کرمیوں کو بھی جو اتنی بھیڑ کو یہاں پر کنٹرول کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی ڈیوٹی اچھے سے نبھاتے رہتے ہیں ان کو بھی سلام ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم آپ کو لے کر کے آئے تھے ماتا بالا سندری جی کے دربار میں جو کی تیڑ لوگ پور میں ستھیت ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں جلد ہی ملیں گے آپ کو پھر سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت